بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم انفر ٹی وی میں خوش آمدید آج 23 نومبر 2023 بروز چمیرات نوج مادی الول بمتابی 1445 شریف سعودی عرب کی تاترین خبروں کے ساتھ میں ہوں عسیم اگر آپ بھی سعودی عرب کے حرمہ بدلتی ہوئی صورتحال پر نظر رکھنا چاہتے ہیں انفر ٹی وی کو سبسکرائب کریں بل ایکن کو پریس کریں آج کے نیوز بلٹن کو مکمل دیکھئے گا شروع کرتے ہیں پہلی خبر کے ساتھ غزہ امداد پہلا سعودی جہاز بحری جہاز جو ہے وہ سینہ بندرگاہ پہنچ گیا غزہ متاثرین کے لیے جو ہے روانہ ہونے والا پہلا سعودی امدادی بحری جہاز جو ہے وہ سینہ بندرگاہ پہنچ گیا آج کے نیوز کے مطابق آدمی حرمین شفیش سرمان بن عبدالعزیز آل سعود اور والی اہد مملکہ شہزادہ محمد بن سرمان کی خصوصی ہدایات کے تحت غزہ کے متاثرین کے لیے بحری امدادی محمد کا آغاز کیا گیا تھا جس کے تحت پہلا بحری جہاز ایک ہزار ٹن سے زائد امدادی سمان لے کر جدہ کی اسلامی بندرگاہ سے روانہ ہوا تھا سمندری ذریعے سے امدادی محمد شروع کرنے کا مقصد بڑی تعداد میں ضرورت کا سمان غزہ کے متاثرین تک پہنچانا تھا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کی مدد کی جا سکیں اس سے پہلے غزہ متاثرین کے لیے سعودی عرب کی جانب سے فضائی امدادی محمد شروع ہو چکی ہے جس کا سلسلہ روزانہ کی بنیاد پر جاری ہے دوسری طور شاہ سلمان امدادی مرکز کے تین سو ٹرولر رفع بارڈر پر پہنچ کے غزہ میں انسانی حمددی کی بنیاد پر آرزی جنگ بندی پر فریقین میں ہونے والے معاہدے کے بعد رفع بارڈر پر شاہ سلمان مرکز جو ہے اس کے تین سو چھبیس ٹرولرز جو ہیں وہ پہنچ کے ہیں سبق ڈیوز نے رخبار یا ٹی وی چینل کے حوالے سے مزید بتایا کہ مصر سے غزہ پٹی پر جانے والی صحیح دی چوکی رفع پر امدادی سمان کے ٹرولرز جمع ہونا شروع ہو کے ہیں بقیادہ طور پر آرزی جنگ بندی کا اعلان ہوتے ہی امدادی سمان کی غزہ منتقلی کی کاروائے شروع کرتی چاہے گی شاہ سلمان مرکز براہ امداد کے نگران آرہ ڈاکٹر عبداللہ الربیہ اور سینٹر کے دیگر آرہ اہد داران بھی اس وقت رفع بانڈر پر موجود ہیں تاکہ امدادی سمان کی ترسیل کا آپریشن شروع کیا جا سکے سعودی عرب میں ایک ہفتے میں لوگوں نے کتنے عرب ریال خرش کیا ہے سعودی عرب میں گزوجتہ ایک ہفتے میں گیارہ شریعہ دو عرب ریال کی خریداری کی گئے سب سے زیادہ پیسے ہوتلنگ پر خرش کیا گئے سعودی مرکزی بینک سامہ کی جانب سے جاری عزاد و شمار کے حوالے سے کہا گیا سعودی عرب میں بارہ سے اٹھارہ نومبر کے دوران مختلف و شیعہ کی خریداری کے حوالے سے ایک لاکھ اسی ہزار ڈیجیٹل پیمنٹ کی گئے جن میں مجموعی طور پر گیارہ اشاریہ دو عرب ریال کا لیندن ہوا سب سے زیادہ رقم کھانے پینے پر لگی جس میں ایک اشاریہ سات عرب ریال خرش کی گئے اس کے بعد ایک اشاریہ تین عرب ریال مختلف و شیعہ کی خریداری پر خرش ہوئے ٹرکوں کو اوور لوڈ کرنے پر ایک لاکھ ریال تک کا جرمانہ ہوگا روڈ جنرل آتھارٹی نے ٹرکوں کے محلکان کو تحقید کی ہے کہ وہ ٹرکوں پر مقررہ حد سے زیادہ سامان لوڈ نہ کریں خلاورزی پر ایک لاکھ ریال تک کا جرمانہ کیا جا سکتا ہے اوقات اکبار کے مطابق روڈ آتھارٹی نے کہا کہ ٹریفک قانون کی دفعہ تیس میں اس بات کی وضاحت موجود ہے آتھارٹی نے کہا ٹرکوں کی مجموعی لمبائی تیس میٹر چڑھائی دو اشاریہ چھ میٹر اور انچائی چار اشاریہ آٹھ میٹر تک رہنی چاہیے اس پر مائش کی خلاورزی کرنے پر ایک ہزار ریال جلوانہ ہوگا آتھارٹی کا مزید کہنا تھا کہ ٹرکوں کے لیے مقررہ وزن کی پبندی کرنا بھی ضروری ہے مقررہ ضبابت کے مطابق پانچ ایکسل والے ٹرکوں پر زیادہ سے زیادہ پینتاریس ٹرن سامان لوڈ کرنے کی اجازت ہے دو ایکسل والے ٹرکوں پر ایکس ٹرن تین ایکسل والے ٹرکوں پر چونتیس ٹرن اور چار ایکسل والے ٹرکوں پر بیالیس ٹرن تک کا سامان لادہ چاہ سکتا ہے مقررہ وزن سے زیادہ کی خلاورزی پر فی کلو کے حساب سے دو سو ریال جمعانہ دیا جائے گا اور ایک لاکھ ریال اس کی میکسیمم لیمٹ ہوگی سعودی عرب میں چوبیس فیصد رہائشی مٹاپے کا شکار محکمہ شماریات نے کہا سعودی عرب میں پندرہ سال سے زیادہ عمر کے چوبیس فیصد رہائشی مٹاپے کا شکار ہیں سبق ویب سائٹ کے مطابق محکمہ شماریات نے کہا مٹاپے کا شکار سات اشاریہ تین فیصد بچے ہیں محکمہ نے کہا پندرہ سال سے زیادہ عمر کے چھتیس اشاریہ پانچ فیصد رہائشی دن میں ایک مرتبہ سب دیکھاتے ہیں اس طرح پندرہ سال سے زیادہ عمر کے چوبیس ایشاریہ آٹھ فیصد رہائشی دن میں ایک مرتبہ پھلکاتے ہیں محکمہ شماریات نے کہا ملک میں اٹھارہ فیصد رہائشی سگرٹ نوشی میں مبتلا ہیں اپشر کے ذریعے گزشتہ ماہ پینتالیس لاکھ معاملات نمٹائے کے وزارت داخلہ نے کہا اپشر کے ذریعے اکتوبر کے زوران چار ایشاریہ پانچ میلین معاملات آن لائن انجام دیئے کے سبق ویب سائٹ کے مطابق وزارت داخلہ نے کہا کہ اپشر سروسیز کے باعث اب شہریوں اور مقیم گھر ملکیوں کو دفاتر جانے کی ضرورت نہیں رہی اپشر انتظامیہ نے اپنی رپورٹ میں کہا کہ گزشتہ ماہ ایک لاکھ اکاموں کی تجدید ہوئی ہے پچیس ہزار گمشدہ کے متبادل اکامیں چاری ہوئے ہیں ایک لاکھ چینوے ہزار خروج ہوتا کے ویزے جاری ہوئے ہیں اسی عرصے کے دوران اپشر کے ذریعے بارہ ہزار سے زیادہ کفالت کی تبدیلی ہوئی ہے جبکہ آٹھ ہزار سے زیادہ خروج نہائی جو ہیں وہ جاری ہوئے ہیں حج دو ہزار چوبیس مکہ روٹ انیشیٹیو کو اگلے سال کراچی تک پڑھایا جائے گا پاکستان کے مذہبی امور کے نگران وزیر نے کہا کہ حکومت آزمین حج کو زیادہ زیادہ سہولیات فراہم کرنے کے لیے مکہ روٹ انیشیٹیو کو کراچی تک پھیلائے کی یہ اقدام زرکاری سکیم کے تحت حج کرنے والے آزمین کو اپنے آبائی ملکوں کے ہوائی اڈوں سے سعودی عرب میں داخل ہونے کے لیے تمام امیگریشن ضروریات سے گزرنے کی سہولت فراہم کرتا ہے یہ سہولت پہلے اسلام آباد ائرپورٹ پر ہی میسر تھی دوسری طرف فنی تربیت کی سعودی جنسی کو پاکستان میں تربیتی مراکز کھولنے کی دعوت پاکستان نے سعودی عرب کی انسانی وسائل کی ترقی کے ادارے تکامل کو ملک میں تربیتی مراکز کھولنے کی دعوت دی ہے پاکستان کے جو پرائم منسٹر ہیں ان کے معامل خصوصی برائے اوورسیز پاکستانی نے کہا کہ حکومت مزید لوگوں کو سعودی عرب بھیجنا چاہتی ہے اس لیے انہوں نے تکامل کو دعوت دی ہے کہ وہ پاکستان میں تربیتی مراکز قائم کرے جنرل ٹریفک ڈپارٹمنٹ مرور نے موٹر سائیکل کو سامان لادنے یا لوڈ کرنے کے مقصد کے لیے استعمال کرنے کے خلاف خبردار کیا ہے اور اس پر جرمانے کا اعلان کیا ہے مکمہ ٹریفک نے اپنے اکاؤنٹ کے لیے کھا کہ موٹر سائیکل کا ڈرائیور یا اس جیسی بقاعدہ سائیکل وہ اس جیسی کسی دوسری گاڑی کے ساتھ چمٹ جاتا ہے یا ایسی چیزیں کھینچتا یا اٹھاتا ہے جس سے سڑک استعمال کرنے والوں کو خطرہ نہک ہوتا ہے تو اسے ٹریفک کی خلاف ورزی سمدھا جائے گا انہوں نے وضاحت کی کہ اس کی خلاف ورزی کرنے کے نتیجے میں جرمانہ ڈیٹھ سو سے تین سو ریال تک کا ہے نکیل نے لائسنس حاصل کرنے کے بعد سعودی عرب میں پہلا الیکٹرک ٹرانسپورٹ ٹرک لانچ کرتیا سعودی پوسٹل کارپریشن سبیل کی ملکیت نکیل کمپنی نے جرنل اتھارٹی برائٹ ٹرانسپورٹ کے طرف سے لائسنس ملنے کے بعد سعودی عرب میں پہلے الیکٹرک ٹرانسپورٹ ٹرک لانچ کرتیا جس کا مقصد کاربن کے اخراج کو کم کرنا اور اس کو بہتر بنانا ہے اور ٹرانسپورٹ کے ذرائق استعمال کرتے ہوئے جرنل اتھارٹی برائٹ ٹرانسپورٹ کے قائم مقام صدر ڈاکٹر رمی علرمی نے سعودی پوسٹل کارپریشن سبیل کے جو سربراہ ہیں انیف عبانوی کی موجودگی میں اس کا افتتاح کیا لانچ میں الیکٹرانسپورٹ ٹرکوں کی ایک رینج شامل ہے کیونکہ یہ نکیل کے تیار کردہ جامعہ منظوبے کا پہلا ملنہ ہے جو دوہزار چاریس تک بتدریج اپنے ٹرکوں کے پورے بیڑے کو الیکٹرک ٹرکوں میں تبدیل کر دے گا نکیل سعودی عرب میں پہلی روجسٹک کمپنی ہے جس نے الیکٹرک ٹرک جو ہیں وہ لانچ کیا ہے علولہ مومنٹس نے اولڈ کنگڈمز فیسٹیول کی سرگرمیوں کے اندر مقصود تفریحی تجربات اور سرگرمیوں کے ایک گروپ کے بارے میں بتایا یہ تفریحی جو شائکین کو تہوار کی سرگرمیاں ختم ہونے سے پہلے علولہ کے تاریخی جو محلے ہیں اس کے بارے میں اور وہاں پر ایک ناقابل فرموش ویکنڈ گزارنے کا موقع دیکھا دریافت کرنے کو ملیں گی اس خطے کے دور میں جتنے بھی جو وہاں پر گزرے ہیں تمام چیزیں اس کے بارے میں جاننے کا موقع ملے گا سعودی فالکن کرم نے کینگ عبدالعزیز فالکنری فیسٹیول دوہزہ تیس کے فاتحین کے لیے کل اعنامات کا اعلان کر دیا جو کہ تینتیس اشاریہ چھ ملین ریال سے زیادہ ہیں کرم کے ہیڈکوارٹر میں منقض ہونے والے دو مقابلوں میں الملوہ اور المزین کے فاتحین کے لیے ریاض شہر کے جو شمال میں واقع ہیں ملہمک وہاں پر جو ہے وہ ہوا یہ ملہ دنیا میں فالکنز کے سب سے بڑے اجتماع جو ہے اس کے نمائند کی اکڑتا ہے مکہ ریجن میں بارش کا امکان جمعہ تک کون سے علاقے متاثر رہیں گے قومی مرکز براہ موسمیات کی جانب سے خبردار کیا گیا ہے کہ مکہ ریجن میں آج بروز جمعہ راہ سے بارش کا امکان ہے ریجن کے مختلف شہروں میں کہیں ہلکی جبکہ کچھ جگہوں پر کر چمک کے ساتھ موصلہ دھار بارش ہو گئی آجل اور اخبار ٹونی فور کے مطابق موسمیات کے قومی مرکز کی جانب سے بودھ کو جاری ریپورٹ میں کہا گیا کہ جمعہ تک سعودی عرب کے مختلف علاقوں میں بارش کی زد میں رہیں گے جاری ریپورٹ کے مطابق جمعہ راہت کو مکم کرمہ شہر جدہ جمعوم اور اس کے لئے بہرہ رابع خلی صلی اللہ سور کا انفضہ میں بارش کا قوی امکان ہے قومی مرکز کا کہنا ہے کہ جمعہ تک سعودی عرب کے دیگر علاقے جن میں ریاض رمہ حریملہ الزریہ زرمہ اور طبوک ریجن بھی ہیں وہاں پر بھی بارش کا امکان ہے اس کے علاوہ اس حوالے سے شہری دفعہ نے لوگوں کو خبرداد کر دیا ہے کہ وہ غیر ضروری طور پر ہائیوے پر سفر نہ کریں سفر کرنا ضروری ہو تو اس صورت میں گاڑی کا معاینہ کرنے تاکہ راستے میں کسی قسم کی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے اس اس لئے میں ٹرافک پولیس نے ہائیوے پر سفر کرنے والوں کے لئے خصوصی ہدایات جاری کر دی ہیں جس میں کہا گیا ہے کہ ہلکی بارش کے دوران سڑک پر فسلنز زیادہ ہو جاتی ہے اس صورت میں گاڑی کی رفتار کم رکھی جائے اس کے علاوہ وینڈ شیلڈ کے وائپرز خراب ہونے کی صورت میں انہیں تبدیل کرانا بھی ضروری ہوتا ہے کیونکہ بارش میں اگر وائپرز کام نہ کریں تو ڈرائیورنگ جو ہے وہ کافی زیادہ مشکل ہو جاتی ہے ریال ریٹ کی بات کرتے ہیں تو آج پاکستان کے لئے فوری بینک دے رہا ہے پچھتر روپے اور اٹھائیس پیسے ایس ٹی سی پی پچھتر روپے بائیس پیسے تحویل الراجی پچھتر روپے پندرہ پیسے ویسٹر یونین پچھتر روپے باون پیسے منی گرام پچھتر روپے تین تاریس پیسے ٹیلی منی پچھتر روپے اٹھائیس پیسے انڈیا کی بات کرتے ہیں انڈیا کے لئے فوری بینک اکیس روپے چوراسی پیسے ایس ٹی سی پی اکیس روپے اٹھائیس پیسے تحویل الراجی اکیس روپے اٹھائیس پیسے ویسٹر یونین 21 روپے 83 پیسے منی گرام 21 روپے 68 پیسے انجاز بینک 21 روپے اور 70 پیسے دے رہا ہے یہ تھا ہمارا اب تک کا نیوز بیلٹر نام مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بیلٹر نام دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مرد بلئے گا آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ اپنا خیال رکھئے گا السلام علیکم